موسیقی آج کلر پاگلی کے مقام پر عوامی اتحاد کے زیرے اتمام ایک عظیم و شان کارنر میٹنگ منکت ہوئی جس میں عوامی اتحاد کے کارکنان کے علاوہ عوام علاقہ کلر پاگلی نے بیڑی تعداد میں شرکت کی اجلاس کا آغاز بقاعدہ تلاوت اکران پاک سے ہوا فیران انور کیانی کے فرزان نے تلاوت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عوامی اتحاد علکہ پانچ کے آزاد امیدوار سابقہ ڈی سی اور سیکٹری آزاد حکمت ریاست جمہور کشمیر راجہ منظور احمد کیانی نے کہا اس کے دوران بھی اپنی بسار کے ادابق سوشل ورسان کے کاموں میں عصر رہتا رہا ہوں آج میں ایک عیب کم میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس بات کے ذکر میں ہے پاک علی کی میٹنگ میں جو اس پارے برن دوسری میٹنگ تھی اس میں میرے بھائی جنب پسین کے آزاد سابقہ مجھوز تھے ان کی مطلب کارا پندازہ اس لیے صرف اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ان سر طالب کسی دوسری سیاسی جماعت سکتا ہے لیکن ان میں میرے چلے میں ہر ڈالن اور سب سے پہلے مجھ سے ملاقات ہے اور باوجود اس کے میرے پروگرام جو تھا وہ ان کی جماعت اس کے پھنکے تھا یعنی عوامی اعتاد کے حوالے سے تھا مگر انہیں جو ہے وہ وہ مجھے خوش ہمذیت کہا اور اس مجلس میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا تھا اللہ بات ان کو جنب پر خردوس میں ان کی اور ان کی یادیا کو جنب پر خردوس میں اللہ علیہ وسلم بتا فرمائی جو ہے وہ خالق ہے کہ اس سے جامل دیکھئے ہمارے جو جب میں نے سرویس جائن کی تو اس کے بعد ہے تین چار سال کے بعد تو گندر اپنا ہوں لہر صاحب، دانش صاحب اور شہماز صاحب اور اس کے علاوہ میرے تمام بھائیوں اور حزیز میں نے آپ کی دوستگوز سنی اور میں آپ کو اپریشیر کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی برے لوگار میں اپنی بھائیوں کی میں عجاز صاحب رہیہ صاحب کا نام لیالم بھول گیا اور شمساز صاحب کا نام لیالم بھول گیا لیکن میں ان کی بات جو انہوں نے میرے بارے میں کہی کہ دعا دار تقریب نہیں کر سکتا بلا شیوہ میں کوئی جواندار تقریبیں اگر چاہوں تو میں کر بھی سکتا ہوں لیکن جواندار تقریبیں اپنے اس سے پر قبل بہت سنی ہیں اور جو گھرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں تو اس لیہا سے بات کرنے چاہیے مطلب کی میں ساتھ جھوٹ کو ملا کے دلوازی ہر کر کے سہر کروں یہ کروں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلان کر دیں گے تو اس کا میں سے نہیں چاہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے عمل عمل ہونا چاہیے یہ حسان کا ادلاس سے عوامی اطاعت کے سرگرم رانماؤں سابر ایاز خوہر شمشات کیانی سوہل اشرف کیانی ذلفقار شریف کیانی سابر شریف کیانی دانش کیانی اور دگر نے بھی خطاب کیا فیاض اسرت کیانی نمائدہ صداحق کشمیر نیوز پاک کے لئے